اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ تمام میرے ویورز جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں انچاننے والے ہیں اور میری سپورٹ کرنے والے ہیں سب کو اللہ پاک خوشیون عطا کرے اور فرنڈز سنائیں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خالد عزیم ویلاغز فرنڈز آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا بھئی ہمارا ایریا کوئی اتنا بڑا نہیں چھوٹا سا ایریا ہے اور چاند ماہ پہلے ادھر ایک کمپنی بی فور یو ایک کمپنی کا نام تھا پر پال دوسری کمپنی کا نام تھا جو کہ آن لائن ارننگ کے چکروں میں کمز کم ہمارے اس پچاس ہزار کی عبادی ہے ہمارے شہر کی اتنا کس بنوما شہر ہے تو ادھر سے کمز کم پچیس لاکھ کا فراد گھر کے اب وہ نکل گئے ہیں تو اس فراد میں فرنڈز جو کہ فراد کا شکار ہونے والے تھے لوگ وہ زیادہ تر غریب لوگ تھے جن کو لالش دیا گیا تھا بے آپ اتنے پیسے انویسٹ کریں اور ایک دن کی اتنے ایڈ دیکھیں تو آپ کے روز ارننگ ہوتی رہے گی تو فرنڈز اور دوستوں نے اپنے مال مویشی بیچ کے پیسے لگا دیئے کمپنیوں میں تو اب ایک نئی کمپنی جو کہ اپنی وجود میں آ رہی ہے فورسج جو اس کا نام ہے تو وہ اس وقت بہت زور شور سے اپنا جن کے وہ ویٹس اپ گروپ کے ذریعے لوگوں کو غمراہ کر رہے ہیں انہوں نے ان کا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ بندے پسانے ہیں انہوں نے ایک بندے کو اگر انہوں نے اکاؤنٹ دینا ہے نا تو اس اکاؤنٹ کے بدلے میں اس بندے سے کہنا ہے کہ کم سے کم آپ نے بیس یا پچیس بندے اور پسانے ہیں اور وہ کم سے کم انویسٹ میں وہ جناب بہت انہتی سو روپے میں موقع دے رہے ہیں لوگوں کو لوگ بھی بے پناہ کمپنی کب دیکھ رہے ہیں اور پیسے بھی انویسٹ کر رہے ہیں تو میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایک بندہ انتیس اور پر انویسٹ کرنے پر اس کو کمپنی ارننگ دیتی ہے تو آپ خود سوچیں پر وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں اس کمپنی کا کاروبار کیا ہے کیا وہ کمپنی پاکستان میں سائنن ہے یا نہیں پاکستان میں وہ لگو ہے یا نہیں پاکستان کا انو قانون کا مطابق ہے یا نہیں تو فرنڈز آپ یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد اس میں انویسٹ کریں ابھی تک میرے دیکھنے میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی جو کہ آن لین ارننگ دے رہی ہو ارننگ فقط محنت کے ذریعے ہوتی ہے فرنڈز اگر یوٹیوبر آپ نے دیکھے ہوں گئے انہوں نے محنت کی آج وہ کمار ہیں تو ان کے فرنڈز چار چار پانچ پانچ سال محنت لگی تین تین سال محنت لگی انہوں نے ویزٹ کیا ہے مختلف علاقوں کا ان کو ویڈیو بنا کر پھر ان کی ایڈیٹنگ کی پھر ان کے تھامنیل بنا ہے پھر ان کو اپ لوڈنگ کی پیکج کی ہے ان کے فرنڈز اگر وہ کسی کاروبار میں اگر اتنی محنت کرتے ہیں نا تو شاید کہ جیتنا وہ یوٹیوب پہ یا دوسری ویڈیوز پہ کمار رہے ہیں تو فرنڈز ہو سکتا ہے دوسری شعب میں اگر اتنی محنت کرتے تو وہ ادھر بھی اچھی خاصی وہ ارنگ کار رہے ہوتا ہے تو فرنڈز جو کمپنیاں محنت کے بعد ان کو ارنگ دیتی ہیں یا ان کو پیسے دیتی ہیں تو فرنڈز وہ برحق ہیں وہ اس پہ آپ کو کر سکتے ہیں یہ بھی ایک ہوتا ہے چانس بھے لوگوں کو اب سمجھانے کی بات کی ہے بھئی فرنڈز آپ چھوڑیں آن لائن ارنگ کی چکروں میں پیسے نہ انویسٹ کریں فور سے جو گئی یا پرپال ہو گئی پرپال میں تو میرے چند ایسے دوست تھے جو کہ مجھے بھی فسانے والے تھے روز آ کے بیٹھ جانا ہم نیا جی پچاس ہزار لگایا ہے تو ہمارا روز کا نو سو روپے ہمیں ارنگ ہو رہی ہے ہم صبح صبح یہ ایڈ دیکھتے ہیں ہمیں نو سو روپے مل جاتا ہے فرنڈز تو میں سوچتا تھا بھی ہو کیسے سکتا ہے لیکن چند دنوں میں تین یا چار ماہ میں وہ کمپنی غائب ہو گئی اس کا کوئی پتہ آتا پتہ نہیں اس کے تمام جو اکاؤنٹ سے وہ سیل وہ ان کو سارے سیل گار دیا گیا ہے اور پاکستان کے کسی بھی شو بے کو اگر اس کی آہ کمپلین کی جائے نہ تو وہ پیسے ان کو واپس نہیں دیے جا سکتے لوگوں نے تو اس میں بیس بیس لاکھ انویسٹ کیا ہوا تھا ڈے ٹیڈ لاکھ دو دو لاکھ ایک بندے نے بیس لاکھ انویسٹ کیا ہوا تھا تو سارا اس کے ساتھ بشارے کے ساتھ آپ پر آڈ ہو گئے تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فرسکرہ فورسج کمپنی آ گئی ہے وہ انتیس اور پر انویسٹ کرنے پر آپ کورننگ دے رہی ہے نا تو اگر آپ بندے دس جبارہ بندے اور پس آتے اور دس بندے انتیس اور پر انویسٹ کرتے ہیں تو آپ خود سوچیں ان کے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہو گئے اگر وہ ان کے پیسوں میں اگر آپ کو دس پرسنٹ بھی آپ کو بچت دیں آپ کو پرافٹ دیں تو آپ چلو ٹھیک ہے آپ کو تو پرافٹ مل گیا آپ کے جو آپ نے انویسٹ کیے تھے آپ کے پیسے واپس آ گیا لیکن جو انتیس یا تیس لوگ آپ نے پس آیا ہیں ان کا کیا بنے گا وہ بیچاری شکیت لے کے تھانے میں جائیں گے وہ آپ کے خلاف کاروائی کریں گے پلیز خودارہ ایسی کمپنیوں سے بچیں اور اپنے عزیز و بکر اپنے جو کہ دیکھنے والے ہیں اور جو آپ میری ویڈیو ساکت دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں یا ویڈیو دیکھنے کے بعد جو لوگ موبائل نہیں رکھتے یا انٹرنیٹ یا اس شعبے سے دور رہتے ہیں فرانٹس وہ اپنے تمام رشتہ داروں کو عزیز و بکر اپ کو اس فراد سے بچائیں تو آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا اور میرے یوٹیوب چینل خالد تعظیم آپ یوٹیوب کے سرچنگ میں جائیں گے تو تک یوٹیوب کے خالد تعظیم سارچ کریں خالد تعظیم نام کا دو بندے ہیں تو میرا نام ماشاءاللہ برینڈ ہے تو برینڈز دو بندے ہیں میرے جو کہ میری آئی ڈی آئی نے اس پر میری اور میرے بیٹے چوزی تلال کی پکچر لگی تو آپ فرانڈز در جا کر ہماری ویڈیوز بھی دیکھیں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں فرانڈز ہمارا مقصد ہوتا ہے بھئے ایک مسلمان کو اگر کسی فراد سے بچایا جائے ہم تو نیکی سمجھ کے آپ کو بتا رہے ہیں کوئی ایسی کمپنی نہیں کوئی کسی قسم کی بھی پاکستان میں ایسی کمپنی نہیں جو کہ آن لین ارنگ میں وہ پاکستان نیوں لاکو ہو ہاں انہوں نے باہر لے جو کہ دوسرے ممالک ہیں اٹلی ہو گئے یا ادھر کے انہوں نے لاکو گھر آکے در پاکستان میں فراد کر کے باگ جاتے ہیں تو فرانڈز پلیز اس کام سے بچیں اور اپنے عزیز اور غرب کو بھی بچائیں تو دعا میں یاد رکھنا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ و لائک اللہ حافظ دب تب کیا لیے پاکستان زندہ بات پاک ہوئی زندہ بات ملتے ہیں